سبو سبو کا وقت ہے ابھی صورت ٹھیک سے رہی نکلا اور ہمارے پرندے اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یار اتنا زیادہ چینک چلا رہے ہوتے ہیں بھائی چینکو چلاو ابھی تک تو اتنا زیادہ تم لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا مجھے دیکھتی نہیں یار یہ سارے پتہ نہیں کیوں شرما جاتے ہیں ایک دم سے خموش ہو جاتے ہیں ہاں بھائی بجیز جلدی سے شاوائے شاوائے جلدی سے شور مچھو جیسے پہلے ہاں ہاں سکون ملتا ہے اسلام دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج یار میں نے سوپو سوپو ویلوگ شروع کر دیا میری آواز بھی چینج ہے کیونکہ ابھی ابھی میں سوک اٹھا فیش ہوا اور باہر آگے ہوں میری آنکھیں بھی دیکھیں کیسے نیند میں ہوں ابھی بھی تو ہمارے آباز بھائی سوپو سوپو آئے ہیں انہوں نے ٹیبل کو اس طرف کیے کرسیاں اس طرف رکھی ہیں اور یہ دیکھیں کتنہ زیادہ بڑا گھاس یہاں پر ہو گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگل بن گیا ہو اتنہ زیادہ گھاس یہاں پر ہم ٹیبل رکھتے ہیں دیکھیں کتنہ گھاس اور یہ دیکھیں کتنہ بڑا ہو چکا ہے اب میں خوش تھا کہ آباز بھائی نے یہ ساری جنہیں اس طرف کر دی ہیں تو آج یہاں پر لگنے والی ہے مشین لیکن وہ یہاں سے چلے ہی گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ آج صاف ہونے والی ہے تو ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ وہ کل آئیں گے تو کل پھر یہاں پر وہ مشین لگائیں گے تو کل آپ کو یہ جگہ بہت ہی پیاری لگنے والی ہے دونوں پر ماشاءاللہ سے جالیوں پر آ چکے ہیں ہاں بھائی رات کیسی گزری ہے اب ان کا دل ہے کہ یہ بہر آ جائے لیکن ابھی تو نہیں نا بھائی تین چار دن عورتوں میں لگیں گے ان کا تو پیر کنفرم ہو چکا ہے اور یہ فیمل دو تین دن تک انٹے دینا شروع کر دے گی بس مجھے ان کی ٹینشن ہے جلدی سے ان کا پیر لگ جائے تاکہ ہمارے پاس اب وائٹ کنگ کے بھی بچے آئیں روز کی طرح میں اب بھالو کو نکال دیتا ہوں تاکہ یہ سارا دن یہاں پر گھومتے پیترے آج ہو آج ہو بیلا تم بھی نیچے جلدی سے آج ہو یہ رہا ہمارا بھالو اور اب یہ کہیں بھی نہیں جاتا بھائی یہ صبح سے شام تک ہمارے گھر میں ہی ہوتا ہے تمہارا شویب اختر کا میل کافی دنوں سے دوستو اکیلا تھا اور اب بھی میں جا رہا ہوں یہاں سے کسی دوسرے شہر کے لیے تو وہاں کی برٹ مرکیٹ ہم ضرور جائیں گے اور وہاں سے پتہ کریں گے اس کے لیے فیمل اگر تو مجھے مل گئی تو انشاءاللہ ہم پھر ضرور لے کر آئیں گے تو ابھی میں سارے پرندوں کو کرتا ہوں بھائی بھائی میں جب بھی جاتا ہوں میں بھائی بھائی کرتا ہوں چلو بھائی تمہیں بھی بھائی بھائی میں شام رات کسی بھی وقت گھر پہنچ جاؤں گا پرندوں کا اچھے تھے خیال رکھنا تو بھائی آپ گھر سے نکلتے ہیں مجھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار میں یہاں سے سیل کوٹ کیلئے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی تو پرندوں کی مرکیٹ ہوگی وہاں پر ہمیں کچھ بھی پسند رہا ہے تو ہم لے لیں یہاں سے اتنی سی بس زیادہ نہیں یہ اتنی سی پالک ان کو لالک کے طور پر میں دیکھے جا رہا ہوں چلو بھائی کھا لو کیونکہ نا یہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اب یہ تھوڑی سی پالک کھائیں گے اور میں ملوں گا اپنے پرندوں سے ان سب پرندوں سے شام کے وقت اور باقی جتے بھی پرندیاں ان کو بھی میں ملوں گا یار واپس آکے یار تو شام ہو سکتی ہے یا رات ہو سکتی ہے لیٹ رات بھی ہو سکتی ہے تو بس میں پھر جب بھی یہاں سے کسی اور شہر جاتا ہوں نا پھر میں اپنے سارے پرندوں کو بھائی بھائی بھول دیتا ہوں تو ان کو ابھی ہم پھل حال بھائی بھول دیتے ہیں راجو کو بھائی بھول دیتے ہیں چلو بھائی راجو سمجھ رہا ہم اس کے لئے یہ کچھ لائے ہوں کھانے کے ل ہر وقت بھوکا ہی رہتا ہے تو تمہیں واپس آکے کچھ کھلاؤں گا چلو بھائی سارے بھائی 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 اس طرف سے نکل رہا ہے سورج اور یہ محول چیک کریں ہر طرف پہلے تو دھند ہی دھند ہی ماشا اللہ یار ہم پہنچ چکے ہیں سی الکورٹ ہم رات کو پہنچے ہیں تو پھر رات کو یہاں پر آنا مناسب نہیں لگا تو ہم نے سوچا کہ ہم سبو سبو آئیں گے اور یہ دیکھیں بھائی سبو سبو کے نظارے ہاں بھائی کیسا لگا م گھوڑوں کا فیورٹ ہے میں تو سوچ رہا ہوں روش کے لیے جاتے ہیں یہاں سے زیادہ سا لے کے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شٹالہ یار یہ دیکھیں نا ماشا اللہ اوے 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 اتنی تھنڈ ہے نا آج یہاں پر اور محول چیک کریں یار یہی والا محول مجھے پسند ہے اور یہی دیکھنے کے لیے تو میں یہاں پر آیا ہوں بھائی ساب یہاں پر دوستو ابھی پانی کھڑا ہوا ہے پہلے یہاں پر چاول کی فصل کاش کی گئی تھی اب یہاں پر پانی ہے اس لیے مجھے لگت ہیں گندم اس دفعہ کاش نہیں کی گئی یہاں پر کھلی جگہ ہے نا تو جنگلی جنور تو یہاں پر رات کو ڈھیر لگی ہوتے ہوں گے گیدر وغیرہ تو یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں ایلکس ٹائپ نا کوئی چیز آجائے کوئی بھیڑیاں نہیں نہیں یہاں پر کھا بھیڑیاں نہیں آنا اس وقت روشنی ہو جگہ دیکھیں کتا پیارا ویو ہے سیندری سورج یہاں سے اوپر کو جا رہا ہے اور ماشا اللہ بہت ہی مزے کا ویو ہے وہ سامنے دیکھیں وہ پرندے اس طرف چلے جائیں نا کیا پتا کوئی چیز ہو ایسے وہ دیکھ کے کسی نے کسی کو شور مچاتے ہیں ادھر تو ہو سکتا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی ہوگا جنور ہاں ہو سکتا ہے وہ ادھر تھی ٹی 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 ایسے ٹی ٹی بھی کر رہی تھی تو خیر ہم دیکھتے ہیں ہم تو یہاں پر پرندے ہی ڈھونڈنے آئے ہیں بھائی صاحب وہاں پر کچھ نہیں ہے کیا دیکھنے جا رہے ہیں کیا الڈر ہے دیکھئے کہ کوئی سامپ بغیر ہی نہ ہو ادھر تو اور کیا کیا ہے کدھر ہے انہوں نے اب ریبٹ دیکھ لیا پتن ریبٹ ہے بھی ہے نہیں ہے جائیں 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 میں آرام رام سے آتا ہوں نا میں بھی تو دیکھوں ریبٹ ہی ہے پتہ نہیں کوئی ہو اوہ ادھر یہ ایک جاری ہے تین تین اس نے بھی آنکہ انڈے دیا ہوں گے کدھر ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے جائے پکڑ دی پکڑ دی پھکڑ دی دونے شوں سے بھاگ گے م 쌀وں سے بھی ہزا ساتھ دیکھا Punkteڑ دلیا زندگی پھر ٹوڈا ساتھ آب PAگ جائے گا پہلا سووہ کھا آئے شکار اس نے اعتق lake Palm یہ یہاں پاکڑی ہے اور پکڑا پاکڑا ہے پکڑا ہے ایک ریبٹ ہم نے پکڑ لیا اور پکڑ لیں گے پھر پھر ہوں گے یہ سیلی کٹرول ہوگا یہ بھاگ جائے گا یہ بچیرہ ہے کیا ہے پنجا مار رہے ہیں یہ آپ پکڑے ہیں آپ دیکھیں میں اسے کیسے گہتا ہوں یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں یہ جنگلی کہاں سے پیار کی زبان سمجھتے ہیں یہ سمجھ جائے گا یہ دیکھیں کہ یہ فیمیل ہے؟ مل ہے؟ پتہ نہیں مجھے دیکھنے کوئی مل ہے؟ وہ مویشاللہ اتتا موٹا ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں پر جنگلوں میں کھا 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 میرا ابھی تب یقین کریں کہ سانس ہی نہیں برابر ہو رہا کہ میرے خوشی کی انتہا ہے کہ میری فیلنگ فرس ٹیم لائف میں میں ایسے گھر لے کر جانے والا ہوں کیا رہا ہے؟ وہ ملکتہ ہے ترسو سے ہوں لیکن یہ جنگلی ہے ان کو معلے گا پر بچاری کی فیملی بھی ہاں کریب ہوگی یہ بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہوں سکتے ہیں اس کی کی فیملی ہوگی بات چھوٹے ہی جو کہے رہے ہیں کیا کریں اب آپ بتانے میں جس طرح تک جنگلی پکڑا ہے یہ ہی میں کہنا لگا تھا ہوگا دل کرتا ہے کہ چھوٹ دوں پیہ عیدن نہیں البھائی یہ ہمارے پاس کوسی تھیر گزاری ہے تو اس کے بعد جانبا ، کے لیے یہحدث چھوڑ دیں کہ یہ ہی کلیبی کھیتوں میں جانا تو چھوڑ دیں گے میں چھوڑ کے آتا ہوں چلدی سے عینج جاندہ ہے ، نافض بھی اس کے بڑے بڑے ہیں انزی بھائی نے خاص بھی فیصلہ کیا کہ اس کو دراب کر دیں چھوڑ دوں؟ بائے بائے کر دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اس طرف ہے بھائی ٹیوب بیل اور ساتھ میں ایک بڑا والا کونہ آپ پتہ نہیں یہ کتنا گہرہ ہے نہیں اتنا زیادہ گہرہ تو نہیں ہے لیکن پانی اوپر نظر آ رہے ہیں ایک ٹیوب بیل یہاں پر ہے دوسرا اس طرف ہے ایک وہاں سامنے نظر آ رہے ہیں وہ رہا وہ رہا اس طرف بھائی ہار طرف آپ کو ٹیوب بیل ہی نظر آئیں گے سورج نکل آیا ہے اب موسم اور زیادہ پیارا ہو چکے یار اس طرح کا جو نیچر ہوتے ہیں نا یہ والا یہ تو بھائی زندگی میں کچھ چند ہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری طرف تو اس طرح کا اتنا زیادہ نیچر یہ ہے کھیت ہے لیکن اتنے ہرے بڑے اور اتنے کلے کلے دور رو تک جہاں نظر جاری ہے کھیت یہ والا محول ہونا چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے ساری زندگی یہ والا محول ملے میں اس طرح کے محول میں بہت زیادہ خوش رہتا ہوں اگر یہاں پر میں ہوتا نا تو میں یہاں پر بڑا سا ایک زوب بنیاتا اور انہی پرندوں جانوروں کے ساتھ رہتا لیکن یہ جگہ جو ہمارے گھر سے تقریباً چور پانچ گھنٹے ہم اسلامباد میں اور یہ سیال کوٹ تو کافی زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے بہت دور ہے یہ جگہ ہمارے گھر سے وہ بچاری ڈر رہی ہے اتنا بڑا بوجھ دیکھ کے نا وہ ڈر گئی اب اس کی اوپر لہ دیں گے گی بیر بس یہ تو کافی زیادہ ظلم ہے لیکن یہاں پر یہ چلتا ہے یہی یہاں پر کام آتی ہے یہاں سے چارہ وغیرہ اٹھا کر نہیں گھر لے کے جاتی ہے لے بھائی سا پتہ بھی نہیں چلا اور وہ لات کے لے گئے ہیں اور دیکھیں کیسے بھاگ بک کے جا رہی ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری پرشین کے آئیٹ ہے اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے ایک ہماری بیلہ جو ہر وقت گندی رہتی ہے اس کے کلر دیکھیں میں نے فرس ٹیم اتنے کلرالی بلی دیکھی ہے وائٹ براؤن گری اور ہاں وہ یہ آنکھیں دیکھو آنکھیں بھی اس کی ماشاءاللہ بہت تیاری ہیں کیا میعو میعو لگی ادھر میلے پاس ہو یہ دیکھیں کتنی بیاری ہے سیم ہمارے بیلہ جتنی ہیں اور فیمیل ہیں لیکن اس میں کلرز زیادہ ہیں اور یہ تھوڑی سی ہوت کو ساف رکھتی ہے گھر کے اندر ہوتی ہے نا ہمارے بہلی باہر گھومتی رہتی ہے تو تھوڑا سپنا دھیان نہیں رکھتی اتیارت نہیں کرتی ہاں ہمارا بھالو جوا نا وہ ماشاءاللہ کافی ہلدی ہے اور اس کی طرح پیار ہے چلو بھائی میلو سب سے ہیلو ہائے تو بھائی ابھی ہم یہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پہنچنا تھا رات کے وقت گھر میں لیکن پھر رات ہمیں مجبورن یہاں پر سٹیک کرنا پڑے کیونکہ رات کا سفر ٹھیک نہیں ہوتا اتنا لمبا سفر تھا تو ہم نے سوچا کہ رات سٹیک کریں گے اور ویسے بھی ابھی رمضان سٹارٹ ہو جو گیا تو اس لیے ہم پھر آرام رام سے ابھی گھر کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تین سے چار گھنٹوں میں اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو آج کا بھلوگ یہاں ہی تک تھا آج کا بھلوگ کو کریں گے یہاں پہ ایک ہتم ویڈیو چاہیے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنے گھر میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے جازر اللہ حافظ